بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوہزار چوبیس کچھ دنوں بعد انشاءاللہ نیا سال شروع ہونے لگائے میں آپ ساری دنیا میں لوگ نئے سال کی آمد میں ایک نیو یئر ریزولوشنز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مستند اور قابل عمل نیو یئر ریزولوشن رکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں یعنی میں قرآن کے ذریعے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن اپنے آپ کو یاد دھیانی کہتا ہے تو میں خود بھی یاد دھیانی حاصل کر رہا ہوں اور اپنے توسط سے بھارے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں ہم یہ اہد کریں ہم یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ جو نیا سال شروع ہوگا ہم کو جہاں سے بھی کوئی حق بات سمجھ آئے گی ہم اس کو سنیں گے سمجھیں گے اور اس کو اڈاپ کریں گے یہ ہی اللہ کا ایک تقاضہ ہے ہمارے ساتھ یعنی جب حق واضح ہو جائے جب میرا ضمیر اس چیز کی گواہی دے دے کہ یہ بات درست ہے اس کو اللہ پاک نے نفس لوامہ سے تشبیح دی ہے یہ سورہ قیامہ کی پہلی یا دوسری آیت اللہ نے ایک گواہی دی ہے نفس لوامہ وہ نفس میرا وہ نفس جو مجھے ملامت کرتا ہے سیلف ریپروچنگ سول جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اگر میں کوئی برائی کروں گا تو میرا نفس مجھ ہی کو ملامت کرے گا کہ آپ نے غلط کام کیا اور وہ احساس مجھے ہوگا بے شک مجھے کوئی بھی نہ بتائے بے شک میں اکیلا ہوں لیکن وہ احساس ہوگا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ اس چیز کو اللہ نے تشبیح دی ہے کہ تمہارے اندر جو یہ چھوٹی قیامت ہے یہ چھوٹی عدالت ہے جس کو اللہ کہتا ہے یعنی عدالت تم کو حق اور باطل کی بلکل کلیر کٹ بتا دیتا ہے حق کی طرح واضح کر دیتا ہے باطل باطل کی طرح اللہ نے فرمایا یہ جو سمال کورٹ آف جسٹس یہ جو چھوٹی عدالت تمہارے اندر لگی ہوئی ہے جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں ایک کانشینشیس پرسن کانشینس جس کو کہتے ہیں اللہ نے اس کو قیامت سے ملائے کہ قیامت میں بھی ایک ایسی اکانٹویبیلیٹی ہوگی یہ بھارل اس کی ایک نشانی ہے جس کے ذریعے ہم قیامت کی جو سرنٹی سرٹینٹی آف قیامت ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں آپ کے سامنے ایک پہلو رکھنا چاہ رہا ہوں سورہ آنام کی آیت نمبر تھرٹی سکس بہت ہی خوبصورت پہلو ہے اس میں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اتنے پریشان ہوتے ہو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو تم کوئی سرنگ کوئی ٹنل کھوڑ لو یا آسمان تک کہیں چلے جاؤ کوئی نشانی لے آؤ یہ کوئی بھی تم نشانی لے آؤ کہ بھارل یہ اس کو نہیں مانیں گے اللہ نے اس کی وجوہات بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اللہ نے کہا کہ بات تو وہی مانیں گے جو سنتے سمجھتے ہیں بس یہ جملہ ہے یعنی یعنی سما سننا وہ لوگ اللہ کی بات مانیں گے سنیں گے جو سنتے اور سمجھتے ہیں اچھا یہ کہاں سے پتا چلے گا اس دور میں آج کا دور جو ہے جو پوسٹ مورڈرنزم ہے جس میں دین کی کوئی خاص جگہ ہے ہی نہیں اس دور میں خدا کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں خدا کا کانسپٹ جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلے وقتوں میں خدا شاید ہوگا خدا نے شاید یہ کائنات بھی بنا دی لیکن اب اس دنیا کو خدا اس خدا کی ضرورت نہیں ہے ہم سلف سفیشنٹ ہو گئے ہیں دوسرا یہ کانسپٹ بتایا جاتا ہے کہ خدا اب غالباً انٹرفیر نہیں کرتا کیونکہ سب لاز فیزکس کے کیمسٹری کے بھارل جی کے لاز سب چل رہے ہیں اپنے آپ پر تو بھارل اس دور میں اللہ یہ کلیم کرتا ہے بھارل کہ جو سنتے سمجھتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آئے گی اچھا آگے ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس میں اللہ نے کہا ہے والموتا يبعاثهم يبعاثهم اللہ ثم الہیت يرجعون والموتا موت یعنی اللہ کہہ رہا ہے اور جو مردے ہیں جو اس دنیا میں ہیں زندہ لیکن اللہ ان کو مردے کہہ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ بھارل اٹھائے گا قیامت کے دن اور پھر وہ انہی کے پاس اٹھائے جائیں گے اللہ کے پاس یعنی مردہ کون ہے اللہ کی نگاہ میں یہ اللہ نے ورڈ یوز کیا والموتا رہے یہ مردہ یعنی مردہ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جن کا دل اور اکل اور دل مردے ہو چکے یعنی ہماری اکل اور دل پہلے اکل اور پھر دل اکل سے ہم ساری چیزیں سمجھیں گے اس کو جانیں گے اس کو سمجھیں گے اور جب مطمئن ہو جائیں گے تو دل کا اٹمنان ہو جائے گا یعنی اگر جیتے جیتے جو شخص اکل اور دل کا مردہ ہو گیا اللہ کی نگاہ میں وہ ایک یعنی ایک مردے سے تشبیح دیے تو آئیے اس سال اس سال جو ابھی چوبیس انشاءاللہ اگلے سال جو آئے گا ہم یہ اہد کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم اللہ کی بات کو جہاں سے بھی سنائی دے گی بات جہاں سے بھی سنائی دے گی ہم اس کو سنیں گے اس کو سمجھیں گے اور اپنے ضمیر کے مطابق اس پر فیصلہ کریں گے بے شک اس کی ذت ہمارے کانسپس پر جائے ہمارے چائلڈھوڈ کانسپس پر جائے تو یہ بہت امپورٹن کانسپٹ ہے اس پر میں اختتام کروں گا علامہ اقبال کی بہت ہی خوبصورت دو اشار ہیں جس کی اسی جسم میں اسی بات کی ترجمانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بانگے اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں یعنی قیامت کے دن جو وہ کہتے ہیں کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے وہ ٹرمپٹ بلو کرے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے تو بانگے اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یعنی اس دنیا میں اس وقت ہماری روح میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی بات سننے کے قائل ہوں تو ان کو کیا فائدہ اٹھانے کا آگے ہے مر کے جی اٹھنا مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام گرچہ ہر زی روح کی منزل ہے آغوش لہد یعنی مر کے سب نے ادھر ہی جانا ہے قبر میں ہم نے لیکن زندہ وہی ہے جو جس کا عقل اور دل زندہ ہے تو آئیے دو ہزار چوبیس کو ہم ایسا سال بنائیں جس میں ہم اللہ کی بات کو یا حق بات کو ایبزورپ کرنے والے بنیں اس پر سوکشنے سمجھنے والے بنیں اللہ کا یقین کریں یہی تقاضی ہے اسی چیز کا سوال کیا جائے گا علم اور عمل کا میں نے پہلے بھی عرض کیا یعنی ہمیں علم ہو گیا ہمارے زمیر نے ہم کو گواہی دے دی یہ بات ایسی ہی ہے اس کے مطابق ہمارا کیا رویہ رہا اسی چیز کا اللہ حساب لے گا قیامت کے دن آپ کو بھارل نیا سال مبارک کو دوہزار چوبیس اسلام علیکم